آئیے ہم جمہو کشمی چلتے ہیں عداب سر عداب عداب میرا نام سومیہ صدف ہے میں باتر گام کی رینے والی ہوں میرے گروپ کا نام ہے زمزم میرے گروپ میں آٹھ ممبر ہیں میں اپنے گروپ کی فرسٹ لیڈر ہوں اور بک کی پر ہوں میرے ویو کا نام ہے ال نور ویو میں اپنے ویو کی بک کی پر ہوں اور خزانچی بھی تھی میرے ویو میں میرے ویو میں ٹوٹل بارہ ایسے جی ہیں اور ان میں ایک سو دس ممبر ہیں میرے سی ایل ایف کا نام ہے چان اور کلسٹر کا نام ہے سی میرے سی ایل ایف میں ٹوٹل ایک سو ستر ایسے جی ہیں اور چودہ سو عورتیں ہیں اور میں اپنے سی ایل ایف کی بھی خزانچی ہوں ڈسٹر کا پارہ بلاگ کا پارہ کیا مکھ روپ سے کام کتنا ہو رہا اور عارفی استطیق میں کیا فرق آیا ہے کیسے شروع ہوا ہے سر بہت زیادہ فرق آئے میرے ویو میں کلسٹر میں تقریبا ہر ہر گروپ میں کسی نہ کسی ممبر نے تقریبا اگر آٹھ ممبر ہیں ان میں سے چھے نے ساتھ نے اپنا بزنس شروع کیا ہوئے کسی نے گائے پا لیے کسی نے بیڑ پا لیں کوئی سبزی کا کام گرین آس لگا رکھیں تو ہر کوئی کام کر رہا ہے زیادہ سر بیڑی کا ہو رہا ہے جہاں پہ یہ جو بیڑ پالن کرتے ہیں وہ کیا اون بیٹتے ہیں نہیں سار اسی طرح اس کا مجھے اتنا نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ہی دیتے ہیں تو اون کے لیے بھی دیتے ہوں گے ظاہر سی بات ہے تو دودھ ہمارا جو ہے وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور ایم سی والوں نے مشینیں بھی لگا رہا کی دیکھیں اگر وہ بھیڑ پالتے ہیں اور اون بیٹتے ہیں تو میں ایک سجاب دیتا ہوں آپ کو میں جب گجرات میں تھا تو میں نے ایک چھوٹا پروک کیا تھا اور اُس پروک کا یہ جو بھیڑ بکری چرانے والے اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ بڑے بڑے سلون ہوتے ہیں وہاں جو ہجامت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک مشین اپیو کے ایک ٹریمر ہم لوگ جو ڈاڑی کو ٹھیک کرتے ہیں ٹریمر اپیو کرتے ہیں تو میں نے ایسے ٹریمر ان بھیڑ چرانے والوں کو دیا اور میں نے کہا کہ آپ کیچی سے جو بال کارتے ہیں بھیڑ کے تو اس کے اون کی ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو کمائی کم ہوتی ہے آپ یہ ٹریمر سے مشین سے کٹیے تو لمبے تار والا اون ملے گا آپ حیران ہو جائیں گے اس کے کاران محنت بھی کم ہو گئی بھیڑ کو تکلیف ہوتی تھی وہ بھی کم ہو گئی اور لمبے دھاگے کے اون ملنے لگے تو ان کو مارکیٹ بھی اچھا ملنے لگا آپ بھی ہاں اپنی جو بہنیں ہیں ان کو یہ اگر ٹریننگ کروا لیتی ہیں تو یہ اور آپ کے ہاں تو ان چیزوں کا گرم اونی کپڑوں کا کافی کام ہے اچھے دھاگے بن سکتے ہیں تو بہت بڑی کمائی ہو سکتے ہیں تو آپ جرور وہاں اس دشاہ میں سوچئے اپارہ کے علاقے میں تو پہلے کے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کام کو کافی طاقت تھی اور دودھ کے اکشتر میں بھی آپ کے علاقے میں تو کافی مدد ملتی تھی ورنہ پہاڑوں میں ہاں بتائیے سر میرا اپنے ڈیری پہاڑم چال رہا ہے اس ٹائم میرے پاس چھوٹی بڑی ملا کے سولہ گائیں اور ایک سو بیس سے ایک سو تیس لیٹر جو پار گئے میرا دودھ مارکیٹ میں جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا سینٹر بھی چال رہا ہے نیٹنگ کا اس میں میرے میں نے پچاس بچیوں کو کام سکھا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سر میری اپنی جو ہے تو ریڈی میٹ شاپ بھی چال رہی ہے میں نے اس ٹائم یہ این آر ایس ایلم کے تھرو میں نے تین جو نٹ اپنے کھڑے کار لیے ہوئے میں نے بیو سے بھی لون لیا ایس ای جی سے لیا سی ایل ایف سے لیا اور این آر جے کے ایس ایر ایلم کے تھرو میں نے بینک لیگیج بھی لیا اس کے ذریعے اب پہلے میں نے ایک گائے سے شروع کیا اس ٹائم میرے پاس سولہ ہے چلیے کوپوارا کہ آپ سب بہنوں کو میری طرف سے بہت بدائی ہیں آپ نے اتنا بڑی کام پھیلایا ہے اور میں مانتا ہوں پہاڑوں میں دودھ کی بڑی دکت ہوتی ہے تو آپ نے ایسا کاروبار چنا ہے کہ کتنا لاب ہوتا ہے کشمید کے لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت بدائی